جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹرسون پاکستان کے ساتھ اس ساتھ موجود ہمیں ہیدری کے علاقے نورتان زواد میں جہاں پر سالانہ دعوت حلیم کا احتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی امین فونڈنشن اور فیوچر ہیلپنگ ہینڈز فورم کے زیر احتمام یہاں پر کیا گیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ازغر حسین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ الیاس امین صاحب بھی موجود ہیں آئی ان لوگ سے بات کریں گے کہ یقینا ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے دعوت حلیم میں کون کون لوگ یہاں پر جن کو مدو کیا گیا تھا اور کون کون لوگ شریع ہوئے کیا کہیں گے یہ ایک دوستوں کو ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے تقریب اور الیاس ہمارے ساتھی جو ہیں یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح یہ تقریبات ہو تو اس میں آج ہمارے پاس کافی نورت نورباد کے کافی جو کیل پوسٹ کے لوگ ہیں وہ بھی آئے تھے ونگ کمانڈر آئے حیدی کے ایسوسییشن کے صدر آئے بہت ساری شخصیات آئیں جو مختلف حوالے سے اپنے نام رکھتی ہیں اپنے فیلڈ میں تو یہ وہ ہوتا ہے ہمارا طریقہ کہ لوگ ملیں تو اسی لیے ایک دعوت حلیم سالہ نہ کرتے ہیں کہ سب آپس میں ملیں ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے سے باتجید کریں ملانے کا ایک طریقہ ہے آپس میں اس پروگرام کے جو سارا سیرہ ہے وہ ازغر صاحب کے سر جاتا ہے اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں خیضر بھائی ان کی محبت ہے اور ان کی حوصلہ افضائی ہے ان کے ساتھ ملکہ ہم جو ہے وہ ہر سال سالانہ ترکری پروگرام کرتے ہیں ہم ایون اکثر فوری مارچ پر اس لیے رکھتے ہیں کہ حلیم کا ایون یا کچھ شادیوں کا ایون نہیں ہوتا اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جاتے ہیں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور الحمدللہ ہمارے ایک ریکارڈ اس معاملے میں بہت اچھا رہا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس آتے تو ہر سال ریپیٹ وہ لوگ خوچی خوچی ہمارے ساتھ آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور ہمارے کوئی عزت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے دستخان میں شریک ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا عاد ہمارے دوست عزت صاحب کا ہے خیزر بھائی کا ہے اور کچھ اللہ کی مہرمانی ہے سب سے بڑا کرم اللہ کا فضل ہے اور اس میں جو ہے ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے ایم ایم پی ایز آئے کچھ ایم کیم سے ریلیٹنٹ آئے اس کے علاوہ کچھ سرکاری اداروں سے لوگ آئے جو جنہوں نے ہمیں عزت بکشی جو ان کا عزت بکشی ہمارے لئے خوش آئین ہیں اور انشاءاللہ ہماری اللہ سے دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس سلسلے کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ سال ہر سال جو ہے وہ رکھے یہ اس پروگرام کا زیادہ بہت بڑا جو کنٹیبویشن ہے ازغر صاحب کی طرف اور یہ علیاء صاحب کا بہت بڑا اس میں جو ہے کردار ہے اور اس طرح کی جو گیدرنگ ہونی چاہیے تاکہ تمام جو دوسری کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں بزنس کمیونٹی ہے ریال اسٹیٹ کے لوگ ہیں پولٹیکل کا لوگ آتے ہیں ان کا سب کا یہاں پہ مل کے بیٹھنا آپس میں گیٹ ٹوگیدر کرنا اس سے کانٹیکس بڑھتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں شیئرنگ ہوتی ہیں مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کا سلوشن بھی پھر یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں اور ایک طرح کا جو یہاں پہ بیٹھ کے زیافت ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک رسک میں اضافہ ہوتا ہے جب اس طرح کا جو کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو بس یہ دعا ہے کہ یہ سالہ سال اسی طرح سے چلتا رہے مسائل جی آج بڑی خوشی ہوئی کہ آج کراچی شہر میں ہمارے کاروباری حضرات اور دیگر برادری کے دوستوں نے ایلیاس ایڈوکیٹ صاحب نے دعوت حلیم رکھا جس کے اندر مختلف شعبہ جات سے سیاسی حضرات کاروباری حضرات سوشل ایکٹیویسٹ اور دیگر فلاحی اداروں کے دوست دوستوں نے شرکت کی ایک گبشم کا ماحول ہوا اور حلیم کا یہ پروگرام تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ کراچی میں ہم سب نے بڑی تکالیف گزاری ہے تو اب یہ رونہ کے بحال ہو گئی ہے اور اس طرح کا احتمام ہونا بڑی خوشی کی بات ہے تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کا اور ایک دوسرے کے حالہ وال کا ایک موقع مہیا کیا جاتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ رکنا چاہیے ضرور تاکہ اپنے شہر کراچی میں ہم یہ رونے کے مزید بڑھائے اور بحال کرائے جائیں آج فیوچر ہیلپنگ ہینڈ فورم کے جو پریسیڈنٹ ہے سید اضغر صاحب ان کی دعوت پر میں یہاں آیا ہوں اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ہر سال سالانہ دعوت حلیم کرتے ہیں اور مختلف مقادب فر کے لوگوں کو بلاتے ہیں جس میں سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں سماجی لوگ بھی ہوتے ہیں تاجر بھی لوگ ہوتے ہیں اس سے یہ ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے اور حضرات حضرہ کا پتا چل جاتا ہے کہ کس کس علاقے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آج یہاں بیٹھ کے بھی کچھ مختلف مقادب کے لوگ تھے جس میں سیاستدان بھی تھے لائن انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ بھی تھے تاجر بھی تھے اور بے شمار لوگ تھے ایم اے نے تھے ایم پی اے تھے وہ یہاں بیٹھ کے تبات دیکھ خیال ہوا لوگوں کے حالات کا پتا چلا لائن آرڈر کے مسائل کا پتا چلا تو اس طرح کی تقریبات میں سمجھتا ہوں کہ کرہ ہونی چاہیے اور جو انہوں نے امین فاؤڈریچر نے اور سید اگلی صاحب نے یہ جو پروگرام کیا ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے تاکہ اسی طرح کی گیٹ ٹوکیدر ہوتی رہے اور لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہے جناب یہ بہت ہی بہت زیادہ لوگوں کا یہاں پر اہم لوگوں کا اجتماع تھا اور یہ ایک ثقافتی تقریب ہے اور دونوں ہمارے امین بھائی اور ہمارے اصغر بھائی نے اس کا انعقاد کیا جہاں مختلف مقاطب فکر کے لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملا ایسی تقریب ہی کراچی کا اصل حسن ہے اور کراچی جو تہذیب ثقافت روایات کا شہر ہے اور اس میں ایسی تقریب کا انعقاد جو ہے ایک بہت خوشائند ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس سے شہر کے امن کو بحال کرنے میں اور شہر میں حالات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اچھی اس سے مدد ملے گی یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ازغر صاحب نے جو ہے اس فورم نے ہم یہاں بلایا اور یہاں پر لوگوں سے ملغات ہو گئی میں سمجھتا ہوں یہ ایونٹ جو ہے ہمارے لیے ہیوں اچھا ہے کہ ہم لوگوں سے ملغات ہو جاتی ہے کچھ حالات پر بات ہو جاتی ہے جو کہ کراچی کے سنایریو چللا اس حوالے سے ہم نے بہت سے ڈسکس کیا یہ بہت سی شخصیات آئیں تھی جس پہ ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایسے فورم جو ہے وہ ہونے چاہیے اور اسی فورم میں جانا چاہیے تاکہ آپس میں لوگوں کے رابطے رہے اور رابطے رہنے سے جو چیزیں محول میں ہوتی ہیں اس میں آگے جو محول کو آسان کرنے میں یعنی معاشرے میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں ظاہر ایک معاشرے کا ہم سب حصہ ہیں تو ہماری آپس کی رائے سے اگر یہ حکام بالا تک کوئی بات پہنچ جائے تو ہم سمجھتے ہیں برائی نہیں ہے بلکہ اچھا ہیے اور ایسے فورم پر جانا چاہیے دیکھیں آج کا یہ نورت آزب آباد میں منقد کیا جا رہا ہے ہیلپنگینڈ فاؤنڈیشن ہے ازغر صاحب ہیں اور ان کے تمام رفقہ نے جو مختلف افکار و خیالات سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگوں کو یہاں پر اکھٹا کیا موجودہ حالات میں خاص طور پر جبکہ نفسہ نفسی ہے سیاسی نفسہ نفسی بھی موجود ہے تو یہ ہمہنگی کریئٹ کرنے کے لئے ایک بہت اچھا ایکٹیوٹی ہے یہ چند لوگ ہیں اس طرح کے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو کہ ہمہنگی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کا باعث بنتے ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ سکسیسفل ایک ایونٹ اورگنائز کرنے کے اوپر اور میں دعا گو ہوں کہ اس طرح کی تقریبات جو کہ بنیادی طور پر لوگوں کو باہم جوڑنے کے لئے ہوتی ہیں ان کا انقاط ہو اور وہ تسلسل سے قائم رہے ہیں